شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم میں میسیز حفظہ غفار سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان ڈیویجنل پبلک سکول چیچا رکھنے سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ جیسا کہ آپ چاندھے ہیں کہ ہم نے جماعت حفظم کی حصہ تاریخ کا آغاز کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں کل ہم نے ایک ٹاپک پڑھ لیا تھا جو کہ تھا زہیر الدین محمد بابر کے بارے میں زہیر الدین محمد بابر جو کہ امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور جو اس کی والدہ کا نام قطلق بیگم اور باپ کا نام عمر شیف مرزا تھا تو اس کی وفات پندرہ سو تیس کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد حمائیون تک نشین ہوا عزیز طلبہ نصیر الدین محمد حمائیون پندرہ سو آٹھ میں پیدا ہوا آپ کی والدہ کا نام محم بیگم تھا آپ کے دوسرے تین بھائیوں میں کامران مرزا، ہندر اور اکسری مرزا شامل تھا زہیر الدین بابر کی پندرہ سو تیس میں وفات کے بعد گجراب کے حاکم نے نصیر الدین محمد حمائیون کو جنگ کے لیے کمادہ کی حمائیون نے پانچ سال تک متسلسل جنگ لڑی اور بلاخر خطہ نصیب ہوئی حمائیون کے دوسرے بھائی مرزا کامران اور اس وقت قابل کا گورنر تھا زہیر الدین بابر کی وفات کے بعد کامران مرزا نے خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کیا اسی طرح ہندر دوسرا بھائی وہ بھی کسی دوسری ریاست کا حکمران تھا ان دنوں ہمائیون مرزا ان دنوں شیر خان کے ساتھ جنگ لڑا رہا تھا مارکہ ارائی میں مصروف تھا شیر شاہ بیہار کا گورنر جو محمود لوڈی تھا اس کے ساتھ مل گیا ڈیر سٹوڈنٹس محمود لوڈی گورنر بیہار کے وفات کے بعد شیر خان نے جا شیر شاہ سوری نے اقتدار پر خود حکمران بن گیا اسے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اس طرح ہمائیون اور شیر شاہ کے درمیان مارکہ آرہیاں جاری تھیں دریائے گنگا کے کنارے میں ہمائیون نے پڑھاؤ ڈالا ہوا تھا تو شیر شاہ نے اچانک ہمائیون کے اوپر حملہ کر دیا ہمائیون یہ حملہ نہ سہ سکا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہمائیون نے دریائے گنگا کی طرف سے بھاگنے کی کوشش کی وہ دریائے گنگا میں دوپتے دوپتے بچا اور مشکل سے وہاں سے بھاگنے میں کام جاب ہو گیا ادھر سے وہ اپنے بھائیوں جو اس وقت مختلف پیاستوں کے گورنر تھے ان کے پاس گیا لیکن انہوں نے اس کی مدد سے انکار کر دیا اٹھارہ ماہ تک سہراؤں کی جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے ہمائیون ایران پہنچ گیا ایران کے شاہ نے ہمائیون کے ساتھ قیدیوں کی طرح صلوق کیا اور اس کو امادہ کرنا چاہا کہ وہ مصفیہ مذہب قبول کر لے اس وقت کا بہت بڑا مذہبی صفی گھرانہ تھا تو ان کی تعلیمات قبول کر لے پلاخر یہ کہ پندرہ سو پینتالیس تک ہمائیون کی شاہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے تو ہمائیون نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شاہ ایران کے ساتھ مل کر فوج تیاری شروع کر دی اس نے شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور لہور، آگرہ، ڈیلی اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تو عزیز الباد جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ پندرہ سو تیس میں بابر کے فات کے بعد اس کا بیٹا ہمائیون، مرزا ہمائیون تکنشین ہوا تو صرف دس سال ہی کی ابھی حکومت کی تھی اس نے تو پندرہ سو چالیس میں اس کو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنا پڑا تو شیر شاہ سوری نے اس کو بہت جلدی یعنی اس کی تطر بطر ہو گئی شکست دے دی اور اس بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تو گنگا میں روکتے روکتے پچا اس سے بھاگتا لاہور گیا پھر اپنے بھائیوں سے بھی اس نے مدد مانگی لیکن اس کے کسی بھائی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دی اسی صلبہ سہراؤں کی خاک چاندتے اٹھارہ مہینے یہ سہراؤں بھی خاک چاندتا رہا تو اس دوران اس نے ایک نو عمر ایرانی لڑکی سے حمیدہ بیگم سے شادی کر لی پندرہ سو بیالیس میں ہمائیوں کے ہاں اکبر کی پیدائش ہوتی ہے مزی صلبہ بادشاہوں میں یہ یہ روایت تھی مغلیہ بادشاہوں میں کہ جب ان کے ہاں کسی بیٹے کی یا بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ بھشی کا اظہار کرتے ہوئے اچھ رفیاں اور ہی جوارات اور تقسیم کیا کرتے تھے لیکن کیونکہ وہ اس وقت خود خانہ بادوش تھا سہراؤں میں بھٹک رہا تھا تو اس کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اپنی جیب سے ایک بھش نکالا اور اس کو چھٹکا دیا تو اس کی خوشبو سے تمام اس کے ساتھی بیٹھے تھے وہ بہت زیادہ محضوظ ہوئے تو اس نے کہا کہ انسان یعنی جس طرح اس مشک کی خوشبو نے تم سب کو محضوظ کیا ہے خوش کر دیا ہے اسی طرح یعنی یہ ایک نیک شبن ہے اسی طرح ایک دن میرا بیٹا اکبر جو ہے یہ بھی پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا اور ایک بہت بڑا بادشاہ بنے گا عزیز طلبہ اسی طرح یعنی بابر جو ہے وہ سوری ہمائیوں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دس سال اس نے تریمن مقابلہ کیا ان کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا تو اس کا بھائی کامران مرزا بجائے اس کے کہ وہ ہمائیوں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ تم ایک بھائی بن کے یعنی بھائی بننے کا مظاہرہ کرو کہ میرا ساتھ دو جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں نہ کہ تم خود میرے دشمن بن جاؤ لیکن اس کے بھائی کامران اور ہندل اور اکثری مرزا نے ہمیشہ اس کا کبھی ساتھ نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ دشمنی کی تو اکبر صرف دو سال کا تھا تو اس کے بھائی کامران مرزا نے اکبر کو گرفتار کر لیا یا اگوا کر لیا اس نے اکبر ہمائیوں سے چھین لیا اکبر ہمائیوں کیونکہ بھائیوں سے لڑتا ہوا کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو اپنی اس نے اپنے اور حمیدہ بیگم کی جان بچاتے ہو تو اسے پھار گیا دس سال تک یہ اکبر اس کے بھائی کامران کے پاس تھا اس کے چچا نے اپنے ظلم کرتے ہوئے اپنے دو سال کے بتیجے کو تیروں کی اس پر بارش کرنا چاہیے لیکن خدا نے جس کو بچانا ہو کہ اس کو خراش تک نہ آئی اور وہ بچ گیا تو ہمائیوں کو بہت سے لوگوں نے ہمیشہ ان کے ساتھیوں نے ان کے رفقہ کا کاروں نے مشکرہ دیا کہ آپ اپنے بھائی کامران خان کو یعنی جب وہ طاقتور بھی تھا ہمائیوں تو تب بھی انہوں نے ان سے مشکرہ دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کو آڑے ہاتھوں لو ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کی اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ہمائیوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رحمدلی کا اور شفقت کا مظاہرہ کی آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے بھائی ہیں تو یہ میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو لیکن جب اکبر کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ تو اس کے بیٹے کو ہی جان سے نہ مار دے اس نے کامران خان کو گرفتار کیا اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا یعنی اس کے آنکھوں میں تاکہ اس کی بینائی چلے جائے تاکہ اس کی طاقت کم کرنا ضروری تھی ورنہ وہ ان کے لئے نقصان دے ہو سکتا تھا تو اس کے بعد اس کو عمرے کے لئے روانہ کر دیا اس طرح سے ہی کہہ لیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کی دشمنی سے چھٹکارہ پایا اور دوبارہ سے اقتدار پہ تابض ہوا تو پندرہ سو پچپن میں اس نے دوبارہ شیر شاہ صوری سے اپنا ہویا ہوا پندرہ سال کے بعد اپنا چالیس میں پندرہ سو چالیس میں اقتدار اس سے چھین لیا تھا شیر شاہ صوری نے اور پندرہ سو پچپن میں اس نے یہ اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا مغل بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنے کھویا ہوا اقتدار دوبارہ واپس لے گیا تو اس طلبہ پندرہ سو پچپن میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد صرف ایک سال کے بعد پندرہ سو چھپن میں ہمائیوں اس طلبہ سے پوچھ کر جاتا ہے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے اے فیلڈ اٹیمٹ to revive ہمائیوں as king on reaching آگرہ ہمائیوں forgave his brother مرزا ہندال's attempt to assume the kingship he tried to consolidate his power and appealed to all relatives and brothers but they showed their inability to join forces with him. At last Hamayou, after a great effort, prepared an army of 40,000 men. Soldiers of this army were mostly inexperienced. Many of them had never seen the battlefield before. When Shir Shah heard about Hamayou's preparation for war, he immediately went to Kanoj and in advance camped at his favorite spot. Hamayou was forced to camp his troops in a low lane place. Meanwhile, rain started and Hamayou's camp came underwater. While his soldiers were busy in changing their camping site, Shir Shah suddenly attacked and Hamayou's soldier left the battlefield without any fight. Thus, Shir Shah won this battle easily. Dear students, Hamayou نے آگرا پہنچ کر اپنے اقتدار کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی. اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا. اپنے لئے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی. رشیدداروں سے بھائیوں سے مدد کی اپیل کی. اس نے 40,000 سپائیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا. اس لشکر میں اکثر سپائی ناتجربہکار تھے. انہوں نے کبھی میدان جنگ کی شکل بھی نہیں دیکھی. نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا تھا. شیرشاہ کو جب ہمائیوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی اس نے فوراں گنوج کا رکھ کیا. ہمائیوں کی آمد سے پہلے ہی شیرشاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا تھا. ہمائیوں جب وہاں پہنچا تو اسے مجبوراں نشیبی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا. عزیز طلبہ پھر بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے اس کے کیمپ اکھڑ گئے پانی پڑ گیا کیمپوں میں. تو اس کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیرشاہ نے اچانک حملہ کر دیا. ہمائیوں کے سپاہی بغیر لڑے وہاں پہ میدانی جنگ سے بھاگ نکلے. یوں شیرشاہ سوری نے یہ جنگ جیت لی. Exile of ہمائیوں After his defeat at Kanoog, ہمائیوں faced many hardships in reaching Agra. شیرشاہ was following him. ہمائیوں turned toward Delhi to escape arrest. Soon after ہمائیوں's departure, شیرشاہ captured Agra. The stay in Delhi could be dangerous for ہمائیوں. He considered it best to take the direction of Lahore. Now Delhi also fell to شیرشاہ. ہمائیوں went from Lahore to Sindh and then turned toward Kandhar. In those days, his brother Mirza Askri was governor of Kandhar. He gave him no help. rather tried to arrest him. ہمائیوں saved his life by fleeing to Iran. Iran had a strong kingdom at that time. Mughals had better relation with the ruler of Iran. Babur had received help from the Shah of Iran in his expedition against Kabul. When Shah heard about hardships of Hamayu, he ordered the governor of Swistan to give him a cordial welcome. Even he instructed his provincial governors that Hamayu should be paid due to respects during his journey. The Shah kept sending him letters during his journey. On reaching the capital, Hamayu was given a warm reception and honored as a state guest. The exile of Hamayu, یعنی Hamayu کی جلوتنی. Kanooch کی لڑائی میں جب شکست ہوتی ہے تو Hamayu بڑی مشکل سے آگرا پہنچتا ہے. شیر شاہ اس کا تاقب مسلسل کرتا رہا. وہ اس کو مارنا چاہتا تھا. Hamayu نے گرفتاری سے بچنے کے لیے در سے ڈھیلی کا رخ کیا. آگرا سے ہمائیوں کے نکل دی. شیر شاہ نے آگرا پر بھی قبضہ کر لیا. اور ڈھیلی میں بھی اب رکنا ہمائیوں کے لیے سخت خطرے کا باعث تھا. اس نے پھر لاہور کا رخ کیا. لاہور کی طرف روانہ ہو گیا. ڈھیلی میں بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو چکا تھا. لہور سے ہمائیوں سندھ پہنچا. یہاں اس نے کندھار کا رخ کیا. یعنی سندھ سے پھر کندھار کا رخ کیا. اور اس زمانے میں اس کا بھائی جو مرزا اسکری تھا وہ کندھار کا گورنر تھا. اس نے مشکل وقت میں ہمائیوں کی مدد کرنے کی بجائے اس سے گرفتار کرنا چاہا. یعنی ہمائیوں کو اپنے بھائی سے جان کا خطرہ تھا. مرزا اسکری سے. لہٰذا ہمائیوں ادھر سے بھی جان بچا کر سرد پھار کر کے ایران چلا گیا. ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی. مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات خاص سے بہتر تھے. بابن نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مدد حاصل کی تھی. شہنشاہ ایران کو جب ہمائیوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سستان کے گورنر کو ہمائیوں کا شاہیان شان استقبال کرنے کا حکم دیا. شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمائیوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے. ایران میں ہمائیوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمائیوں کے ماں بین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا. جب ہمائیوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا. ہمائیوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا. ہمائیوں کیا ہمائیوں کیا سوڑا ہے کہ ہمائیوں کو دیکھت بھی گیا. ہمائیوں کے بعد ہمائیوں کو گ audition بندہ موسیقی قاتل شیر شاہ صوری اور قلب ہے مجانب اور یا سیارة شیر شاہ صوری مجانب اسلام شاہ صوری قدردد دران اگرہی باأی لکل بناترانша بای جو مجھے اور قرآن گرود اپنے زیادی حقورت اگرہ بیوری است کرم روانسلوسسفانسا با سکران بڑھائی اور اجراد اسلام شاہ صوری پر کا مجھے اپنے گروناؤ ویڭنے انرقی تیسی jeg快стی م Feelurable حمانو توباں حمار اللہ حمارしまصары بعد پیش bringt اس طور پوری همارد تکنید حمانو 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 جلون بعد سع сцен شامن علی حمانو حمانو آران همانو عزیز طلبہ بڑے سگیر میں بہت ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بادشاہ اپنی سکھوئی ہوئی سلطنک کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامل کرنے میں آیا ہے ہمائیوں پندرہ برس ہندوستان سے دور رہا یعنی پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پچپن کے عرصے میں تو اس طرح شیر شاہ ایک عادل بادشاہ ایک مضبوط سہی معنوں میں ایک حقیقی جو ایک عوام کی خدمت کرنے والا بادشاہ کے نام سے مشہور تھا شیر شاہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا جانشین تھا اسلام شاہ سوری وہ ایک اچھا منتظم تو تھا اچھا ایڈمنیسٹریٹر تو تھا لیکن وہ ایک سٹرکٹ رولر تھا ایک سختگیر انسان تھا اس کی سختگیری سے اس کے جو کئی وفادار ساتھیوں نے بغابت کر دی انہوں نے صوبائی خودمختاری کا نعرہ لگایا کہ ان کو صوبائی خودمختاری چاہیے تو اسلام شاہ سوری کی وفاد کے بعد ملک میں انتشار پھیل گیا انارکی ہو گئی پھیل گئی تو اس کا فائدہ اٹھایا ہمائیوں نے اس نے پندرہ سو چوبن میں پشاور پر قبضہ کیا اور پھر جب اس کی پشاور میں پوزیشن مضبوط ہوتی ہے عزیز سلبہ تو ادھر سے اس نے لہور کی طرف پر قدمی شروع کی اور ہمائیوں ہمائیوں نے پندرہ سو پچپن میں لہور پر قبضہ کرنے کے بعد دلی پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح سے ہمائیوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کر لیا ہمائیوں کی جت ہمائیوں پندرہ سو چھپن میں اپنی پرانے قلعے میں اپنی لائبریری میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں بھسل گیا اور گرنے کی وجہ سے اس کی سر میں شدید چھوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا ایک روز سپہر کے وقت زینے سے چڑھ کر محل سرہ کی چھت پر قدم رکھنے والا تھا کہ قریب کسی مسج سے اسے موزن کی آواز ہوئی وہ انہی قدموں پیچھے مڑا لیکن اس کے قدم لڑھ کھڑا گئے اس کا پاؤں بھسل گیا اور وہ مو کے بل بل کھاتا ہوا سیڑھیوں سے پیچھے زمین پر آ کر گرا عزیز صلوہ ہمائیوں ایک سٹک استعمال کرتا تھا جس کے سہاری سے وہ چلتا تھا اس سٹک کی نوکدار سٹک تھی تو سنگے مرمر سے وہ اسے پھسل گیا اور بری طرح زخم ہو گیا اس کے سر پر شدید گہری چھوٹیں آئیں وہ زیادہ دیر تک یہ چھوٹوں برداشت نہ کر سکا زخموں کی تاب نہ لا سکا اور پندرہ سو چھپن میں وفات پا گیا بعض روایات میں ہیں کہ اٹھالیس سال یعنی بابر کی عمر کے اور بعض زبوں پہ یہ عمر پچاس سال تک بتائی جاتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس بابر ایک رحم دل ایک نیک خدا ترس اور ایک بہادر عمران وہ کہ وہ اتنا بہادر نہ تھا جتنا کہ اس کے والد مخترم زہیر دنگ بابر تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک جس طرح سے اپنا چھینہ ہوا اقتدار اور جس طرح سے اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اس کی مثال بھی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے جی تو لیکچر کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے شیر شاہ سوری and his dynasty ایرلی لائف the real name of شیر شاہ سوری was فرید خان he was born in 1486 AD his father حسن خان سوری joined the army of جانپور جانپور's raja and progress to the rank of general حسن خان سوری جوز سسرام as his permanent resistance شیر شاہ spent his childhood years in سسرام he was fond of hunting and travel from a very young age he became very hardy and industrious he moved from sasram to جانپور and took a residence with the governor of the province the governor had good relation with شیر شاہ's father at that time جانپور was a centre of intellectual activities which helped شیر شاہ to polish his and enhance his capacities شیر شاہ had great ambitions and also possessed the potential to achieve them عزیز طلبہ شیر شاہ سوری کا السلام تھا فرید خان 1486 میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام حسن خان سوری تھا جانپور کے راجہ کی فوج میں شامل تھا اور کمانڈر کے عوضے تک پہنچا تو حسن خان سوری مستقل طور پر اسسرام میں رہائش اکتیار کر لی اسسرام میں سکونہ تک اکتیار کر لی شیر شاہ کا زیادہ بچ پنجو تھا وہ سسرام میں گزرا تھا تو عوائل عمر سے ہی سیر و شکار کا شوقین تھا وہ خاص جفاکش اور سخت جان بن گیا یہاں سے شیر شاہ جونپور چلا گیا صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا اس گورنر کے شیر شاہ کے والد کے ساتھ بڑے اچھے ٹرامز تھے بڑے اچھے مراسم تھے بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت جونپور کا محول علمی سرگرمیوں سے پور تھا شیر شاہ کو اس سے فائدہ ہوا اپنی صلاحیتیں علمی محول کو نکھارنے میں ان کو نکھارنے اور ان کو بہتر طور پر اسوار کرنے میں کافی مدد ملی شیر شاہ بڑے شاندار عظائم رکھتا تھا اور ان عظائم کو پورا کرنے کا اہل بھی تھا شیر شاہ سوری کمنگ ٹو پار آفر دی بینشمنٹ آف ہمائیون شیر شاہ واس دی سول رولر آف بنگال بیہار جونپور دیلی اینٹ آگرہ but he was feeling the need for more conquest to make his kingdom safe and free of dangers. First of all he conquered the Punjab which was then under the rule of Hamayun's brother گکھر were balanced across Jihlam and they had sympathies for mowels شیر شاہ built a great fort on the bank of river Jihlam to control the Gakkars. He ingressened the fort with 50,000 soldiers. In 1541-42 AD, after capturing Bengal and Malwa, شیر شاہ won many battles in Rajputana. There the Raja of Marwar was conquering neighboring states through his expansionist strategy. شیر شاہ felt that the growing influence of this Raja could be dangerous anytime. شیر شاہ encountered the Raja's army near Ajmeer. At one point in this battle, his defeat was almost certain. But rosing his military experience and sobriety, he took control of the situation and vanquished the Rajput. After that, he conquered nearby areas and returned to his capital. dear students dear students, dear students dear students, when exiled or exiled during the time, or exiled during the time, when exiled the under the time, they were from the to keep the army of the army. Then in 1541, 42, when Bengal, and Malwa were the of شیر شاہ نے راج پتانہ میں کئی فتوحات کی۔ یہاں مارور کے راجہ اپنی توسیح پسندگی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اردگرد کی ریاستوں پر قبضہ اس نے کر رکھا تھا۔ شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجے کے بڑھتے ہوئے اثر سے کسی وقت بھی خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے تو شیر شاہ نے اجمیر شریف کے قریب راجہ کی فوجوں کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ایسا بھی موقع آیا کہ شیر شاہ کی ہار یقینی ہو چکی تھی۔ شیر شاہ نے اپنے عسکری تجربے اور ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور راج پوتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد اردگرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ اپنے دارالحکومت واپس لوٹ آیا۔ کنکویسٹ آف کلنجر اور ڈیتھ آف شیر شاہ 3545 شیر شاہ شاہ شرکت گیده شیر شاہ شکست اگر ڈیتھ آف کلنجر اجمال اور آف شیر شاہ کی قریب آیا کیا کرسکتا ہے آف شاہ پر آف شکست دیمی دارالشاک رسائی آف شاہ کیا کرنے در آمان باشی ڈیتھ آف شکست آف شکست نکویسٹ آف کھلانجر قبار آیا آف شکست کون بات ذراینی جاتی آف شکست جو تباع راید من parبا اوچین فتح و سامنا after hearing this good news he smiled vaguely and breathed his last his dead body was brought to sastam where it was led in a tom شیر شاہ had himself built this tom شیر شاہ نے 1545 میں کلنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا کلے کی دیواروں پر آتشی گولے پھینکے گئے ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر بارود کے زخیرے میں جا گیا اور تمام بارود دھماکے سے بھڑک اٹھا اور اس میں شیر شاہ بلی طرح سے جھلس گیا لیکن اس جھلسی ہوئی حالت میں بھی وہ اپنے سپائیوں کو مسلسل کلے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا تو ڈیر سٹوڈنٹس شام تک وہ کلہ فتح ہو گیا یہ خوشکبری جب اس کو دی گئی تو خوشکبری سن کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت آئی اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان اپنے مال کے حقیقے سپورٹ کر دی شیر شاہ کی میت کو سسرام لائیا گیا جہاں اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا یہ مقبرہ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے تعمیر کروایا تھا شیر شاہ ایڈنسٹریٹیو ریفارم شیر شاہ باز دی فرسٹ رولر آف انڈیا ہو لیڈ ڈاؤن ایڈنسٹریٹیو سٹرکچر چاہر کی شیر شوید شاہ رہا شاہ اسے دی نزید شروع شخص شکتے ہیں شکتے ہیں شکتے ہیں جا ٹی شکتے ہیں جا گرمین گرمین اور کیا ، تقرام باستاً حریبا سیدیه آمان شامل لقتی تجربتانی اپنید شامل گرمین شاملت اجزبان قوام لکشتی معلومات مستقلاً موسیقی قانون قوات سرخن صفحات آمان او کنید موسیقی بروم خارسیدنا کو achieved جنم پر آستائی میں آر Latino طریق و البدای رجوع میں support جý پر جزء کام میں نیمور و نولی فیال التریب فیل خوروڈ اس کے طریقی و�ی حiefی وه� و کے حضرت جلسگ Unit He frequently consulted these ministers but decided everything himself administrative reforms of شیر شاہ سوری as follows. ڈیئر سٹوڈنٹ شیر شاہ سوری جو تھا ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عام لوگوں کی بھلائی اسودگی کو سامنے رکھ کر اپنا انتظامی دھانچہ استوار کیا. اس نے ایک شاندار ویلفر سٹریڈ یا ایک رفائی ریاست کی تعمیر کی. اس نے پانچ سالہ دور حکومت میں اپنی عسکری مصروفیات کے باوجود کامیاب اصلاحات کی. وہ پہلا حکمران تھا جس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ حکومت کو عوام میں ہر دل عزیز ہونا چاہیے. اس کے بغیر یعنی سیاسی اور اقتصادی استحقام ناممکن ہوتا ہے. تو آئیے چل کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی اس کی انتظامی اصلاحات تھی جو کہ اس نے کی تھی. ADMINISTRATION OF THE EMPIRE EMPIRE WAS ADMINISTRATIVELY DIVIDED INTO PROVINCE, Sarkar, Pargana, Tehsil, AND VILLAGE. GOUERNER HEAD OF THE PROVINCE WAS CALLED SHABDAR YA GOUERNER HEAD SHIKDAR THERE WERE MAINLY TWO OFFICIALS APPOINTED TO RUN THE AFFAIRS OF THE GOVERNMENT HEAD SHIKDAR AND HEAD MONSER HEAD SHIKDAR WAS IN CHARGE OF ADMINISTRATIVE MATTERS HE WAS RESPONSIBLE FOR LAW AND ORDERS AMEEN WAS AMEEN WAS IN CHARGE OF FINANCIAL MATTERS AND REGULATE THE ENFORCEMENT AND COLLECTION OF REVENUE THE MOST IMPORTANT FUNCTION OF SHIKDAR WAS TO ENFORCE THE ADDICTS OF THE KING MOREOWER, MONITORING THE WORK OF SHIKDAR IN SMALL ADMINISTRATIVE UNITS PARGANA AND VILLAGES WERE ALSO AMONG HIS DUTIES HERD MONSER HERD MONSER WAS RESPONSIBLE FOR SETTLING THE LASURABES THESE TWO OFFICIALS HAD SOME SUBORDINATE STAFF IN EACH PARGANA THERE WERE ONE SHIKDAR OR TRAYER AND TWO SRIBES ONE OF THESE SRIBES WAS FOR KEEPING THE RECORDS IN HINDY AND OTHER IN PERSIAN, PATHWARIS, CHAWDRIS AND MUKADDAM FOR A DIRECT LINK BETWEEN THE PEOPLE AND THE GOVERNMENT APPOINTMENT OF OFFICIAL SHIR SHAH USED TO TRANSFER HIS OFFICIALS AFTER AVER TWO OR THREE YEARS SO THAT THEY COULD NOT EXERCISE UNDUE INFERENCE AND MISUSE THEIR POWERS BY WORKING IN THE SAME AREA FOR A LONG PERIOD NO. INTIZAMY LHAS SE SAMU SRIKADA, PUGLINA TAHSIME AND HOPEING IN PERSIAN TO EXPERIENCE IN SOBEDAR THE GOUVERNER, SUBEDAR, SUBEDAR SRIKADA PERSIAN ni SHIRinkADA PERSIAN OTHER EACH DIDN'T SRIKADA PERSIAN SOBEDAR, SUBEDAR OR SUBEDAR SRIKADA PERSIAN EACH SRIKADA PERSIAN وغیرہ رکھنا اس کے پرائز میں شامل تھا اور بادشاہ کے احکامات پر عمل درامت کروانا اور پرگنوں پرگتوں اور گاؤں میں وغیرہ میں ماتحت شکداروں کے کاموں کی نگرانی وغیرہ کرنا جو منصف منصفہ تھا اس کے ذمہ مقدمات کے فیصلے کرنا اہلکاروں کے پاس ان کی مدد کے لیے کچھ سرکاری اہلکار تھے اور ہر پرگنے پر ایک شکدار ایک خزانچی اور ایک منصف اور دو مہرر تھے ان مہرروں میں سے ایک ہندی میں دوسرا فارسی میں لکھتا تھا اور ان اہلکاروں کے علاوہ پٹواری چہدری اور مقدم بھی تھے جو عوام کے اور حکومت کے درمیان رابطوں کا کام کرتے تھے شیرشاہ نے اپنے اہلکاروں کا ہر دو یا تین سال کے بعد تبادلہ کر دیتا تھا کہ وہ کسی بھی علاقے میں زیادہ عرصہ رہ کر غیر ضروری طور پر موثر نہ ہو سکے اور اپنے اہدی سے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے پنچائت شیرشاہ kept the پنچائت سسٹم of villages intact پنچائت was a council اور institution in which community leaders اور whole village decided their collective اور individual matters شیرشاہ نے ہر علاقے کے پنچائتی نظام کو بدستو جاری رہنے دیا ایک کانسل یا ایک انسٹیوشن یا ایک ادارہ یہ ہوتی ہوتی تھی گاؤں کے مختلف لوگ کے نمائندے افراد یا پورا گاؤں شامل ہو کر انفرادی یا استعمالی طور پر فیصلے کرتے تھے next ہے پولیسنگ سسٹم شیرشاہ سوری گیف دی رسپونسیبیلیٹی افلاو اور آرڈر تو مقدم اور چودری افرادی 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 شیرشاہ سوری and theft within their justice jurisdiction شیرشاہ نے ہر علاقے کے مقدم چودری کیا میں امن کا ذمہ دار بنا دیا تھا کہ اگر علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا ہے قتل کو تلاش کرنے حکومت کے حوالے کرنا اور اگر کوئی مسافر کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے تو نقصان کی اطلافی کرنا اس علاقے کے چودری یا مقدم کی ذمہ داری شیرشاہ سوری reformed the intelligence system to monitor the activities of the local influential people and choudiris as well as laymen this institution was also responsible for monitoring whether officials were exploiting the cultivators or their attitude was contrary to the interest of the government اس طرح انتظامی امور کو مزید موثر اور بہتر بنانے کے لیے شیرشاہ نے جاسوسی کا نظام اس کو بہتر کیا مقامی طور پر جو باسر لوگ چودریوں کے عام لوگوں کے ساتھ روئیہ کی نگرانی کرتا تھا اور یہ محکمہ اس بات کی بھی نگرانی کرتا تھا کہ یہ لوگ عام کسانوں کو تنگ تو نہیں کر رہے یا ان کا روئیہ حکومت کی خلاف تو نہیں ہو رہا ہے شرشاہ نے شرشاہ نے اپنی فوجی نظام برائی راہ 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 فوجیوں کی بھرتی کی نگرانی خود کرتا فوجیوں کو ان کی اہلیت کے مطابق تنخواہ دی جاتی تھی مختلف غصوں میں اس نے کنٹرنمنٹ یا فوجی چھاؤنیاں قائم کی فوج میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے کسی قسم کی لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی فتح کے بعد لوٹ مارک کرنے کی ہرگز اجازت نہ تھی پیش قدمی کرتے وقت راستے میں آنے والی جو فصلوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت تھی اگر کبھی مجبوری میں ایسا ہو جاتا تو کسانوں کو معافظہ دیا جاتا مجموعی طور پر شیر شاہ کی فوج ایک منظم فعل اور ہر قسم کے غیر موضوع حالات میں بہتر طور پر ڈرنے کی صلاحیت رکھتی تھے یہ تو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے مالیاتی نظام یا فائنانشل سسٹم شیر شاہ نے مالیاتی نظام یا فائنانشل سسٹم تھا اس کے لیے کون سے سٹیپس اٹھائے کون سے اقتامات کیے نمبر ون مصول خ اللہ چلی چلید موبی ہی گا فائن resume سے تعالی طور پرا Consult могتے ببنید خلق فمیر اور شاہ فائنانسل ظل Blaise م bassتے ل merged طور پر و subtی H کوندر ۡ اللہ خلیGrی اور بہتی سٹیپ س thatísقام łatسل خلی gl dream под něکہ Они خلق جو جمran ڈا acی شکو چلا سٹی و کا تقمنی ہے بیئی نی llega جب ، ٹوخور ، آپی ایسی قنع تاریر کا ر Ling côfor 반ک bers coloc می ایسی دور رس ایسید من قتٹًا ای فکر زیاد distint، وٹن پیش آنگ کن blender ایسی vi Dinge کبرا ہے ، کہ سمس ک monstrا ، ورند قتف بید ، لکب ایسی ای شمائ شد ، سمر زیادی کم زیادی کام کی طرелен، صورنت طورت اس بروح ، شمائی المتصور وعickt progresses ای ستونefاشن ، چیکンashes ایسی اتش تاریری سوشselves اس سے ملہنے کیا کوٹم کی کچھتا ہے ترامی ملہنی کا ایسار ملہنی کیا ۔ ملہنی کا ایسار ظاہر لجوتی رہا سوالنا درشاohn گرفتا ہے رہا سکتا ہے ہر شرین، جو سکندر لودی کے زمانے میں ایک رائج ایک گز جس کو میاری پیمانہ قرار دیا جاتا تھا اسی کو اس نے سکندری گز کا نام اس کا رکھا اور اسی کو پیمائش کے لیے قبلہ کار زمین پیمائش اسے سکروائی گئی چھتی سو مربع گز زمین کے ٹکڑے کو بیگا کا نام دیا گیا ہر بیگا زمین پر شرع مالیہ مقرر کی گئی جو کل پیداوار کا قریبا ون تھرڈ تھی وقیہ ٹو تھرڈ پیداوار کسان کی تھی اور یہ ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنہ تھی مالیہ کی تشکیز ایک ذرکاری افسر کرتا تھا جو کہ مالیہ کی تشکیز کاشکار سے مشورے کے بعد کی جاتی تھی اور مالیہ کی تائیون کے بعد ایک دستاویز تیار کی جاتی تھی جس پر حکومتی اہلکار اور کسان دونوں کے دستخط کروائے جاتے تھے کاشکار کے دستخط لینے کا مقصد کاشکار کی رسمی رضا مندی حاصل کرنا تھا کسی ناگہانی آفت کی صورت میں مالیہ میں کمی یا معافی کا اعلان کر دیا جاتا تھا مالیہ جنس یا نقدی ہر دو صورتوں میں ادا کیا جا سکتا تھا کاشکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انہیں آسان شرائط پر کرزیں بھی دیے جاتے تھے شیرشاہ سوری پیڈ سپیشل اٹینشن تو ورز ٹریم لائننگ دی کرنسی سسٹم تобразیخ ل responsibilities مطلب بolutف associate بدعام انمیتر کرنسی ہلید م customized корی ، روکو coolest چیست چون چین 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 چی چین 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 butterfly اور لگلاش کی ہ torھان چ دار۔ Ep تیش بڑی دور اور اÇ دنچانی بسیں اور لوگتک کر س Okeھی پوری بھی مت Правدخت اللہ حالت nochmal بامingerان کی بچان줄 v тобой انا sitube ان کے لئے از six جال ، انہ ، انہ اور ایک انا شرشاہ طرف درہ ملین سٰز و رہا جائے اور تطور کردر سے بارے کروی ہے لیکنی بارے ایسر کو گفتران کی طرف ایک کافت کردیا کی بارے کام کافی جافتے ہیں ایک ایک میں ایسر کو گفتران کی طرف ایک ایسر کو مجند جانتی ایک کافی کافی کی طرف ایسر کو ایسر کو بناہدی ویدی ایسر کو درچی ہے that they should not harass the traders شیر شاہ نے بیروانی ممالک سے تجارت کے سلسلے میں ادائی یہ مسائل کے بیشنظر مقامی کرنسی کے نظام کو بہتر کیا سونے کی کرنسی کے ساتھ منسلک کیا ستامبے کے نئے سکھیں جاری کیے ٹکے کے بجائے روپیہ رکھا چاندی اور سونے کے سکھیں جاری کیے چاندی اور سونوں کے سکھوں سے دوسرے ممالک سے تجارت ہوتی تھی سکھوں کو ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ اور ایک بٹا سولہ حصوں میں تقسیم کیا گیا یہ سکھے بعد میں اٹھنی دونی اور کنی کے نام سے معصوم ہوئے چونی شیر شاہ نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدام کیے بہت سے غیر ضروری ٹیکس محصولات ختم کر دیئے گئے تاکہ تاجروں پر نجائز بوجھ نہ پڑے کسی بھی قسم کی مال پر زیادہ سے زیادہ صرف دو قسم کے ٹیکس لگائے جا سکتے تھے ایک اندرون ملک یا شہر میں لانے اور دوسرا فروغ کرتے وقت ہر قسم کا اندرونی قسم ختم کر دیا گیا مالیہ اور محصول کے محکموں کے تمام اہلکاروں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ تاجروں کو تنگ نہ کریں سسٹم آف جسٹس شیر شاہ سوری used to say that maintaining justice was an obligation equally recognized by all muslims or non-muslim rulers he was also of the view that on governmental and social level individual and collective happiness and prosperity could be granted only by maintaining justice he tried to fulfill the demands of justice in every matter of life without any discrimination although kazis were appointed at every level to decide civil and criminal cases but in case justice was denied to anyone he she could turn to شیر شاہ he would never be hindered by anything in providing due justice شیر شاہ اکثر کا کرتا تھا کہ انصاف کو برکار رکھنا ایک ایسا فرض ہے جس کو تمام مسلم غیر مسلم حکمران برابر طور پر تسلیم کرتے ہیں اس کا یہ بھی نظریہ تھا کہ حکومتی اور معشرتی سطح پر ایک فرض سے لے کر پورے معشرے میں خوشی اور خوشحالی کی زمانت صرف اور صرف انصاف کو پرقرار رکھ کری کی جازے وہ زندگی کے ہر معاملے میں بغیر کسی تاثب کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا شیر شاہ سوری بیلت اے ہائی وی فم بینگال ڈو خیبر نوکال گرانٹ رنک روڈ کیا جسے آپ جی تی روڈ بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں فر ایسی اور سیف ٹرابلنگ ہی کنیکتی آگرہ وید بنارس تھو اے روڈ اور ایک ایک ستندی تو چطور جودپور نے فیدی وبید اور ان صبرت�� بیشیر جیوی پیر ایسی کی طریق تاثبیر رکول положری بیشید نظر لديو ever روڈ افتر بید ا کو اس ڈنے کمیتر بیدی گرامتي بیادی مچ ایسی extra ل Sharon کی موسیم وقتی ایک آیس پی fox وہ انس تزول ہے کاریر نے پیداً اور پیداً وزادت تو سوف وکرتمچنی تکیز ایسی ویشمال اینس ویشتر 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 ایدعو ویشتر éی serio and order and also reduce the danger of rebellion. Construction of these roads not only provided facility to local people but also made the transportation of military more swift. Dear students, شیر شاہ سوری نے ایک ہائیوے تعمیر کروائی بہنگال سے خیبر تک تاکہ رامدے اور آسان سفر کو بنانے کے لیے اور اس کو گرینڈ ٹرنک روڈ کا نام دیا گیا جس کو آپ جی ٹی روڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں. آگرہ کو ایک سڑک کے قریب سے بنارہ سے ملایا اور ایک سڑک کو آگرہ کو جتور اور جودپور سے ملاتی تھی. ان سڑکوں کے کنارے اس نے شیڈی ٹریز لگائے سایہ دار درخت لگائے اور مناسب فاصلوں پر سڑکوں کے کنارے کوویں کھدوائے. مسافروں کو پانی کی سہولت ملے اور ہر آرٹ کو اس کے فاصلے پر ایک سرائے بنایا. اس سرائے میں ہندو مسلمانوں کے قیام کے الگ الگ انتظام تھا. ان کے قیام تو عام کا اور اس کے ساتھ ڈاکی چوکیاں لگائیں جہاں ہر کارے ہر وقت تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ تیار رہتے تھے اور سرکاری فرامین بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتے تھے. انہی سراؤں چوکیوں پر شاہی جسوس اور سپاہی متعین کیے جاتے تھے. ان سے قیام امن میں آسانی ہوتی تھی. اور ہر قسم کی سرکشی کا اندیشہ بھی کام ہو جاتا تھا. عزیز علبہ جو سڑکوں کی کنسٹرکشن ہوئی یا اس کی تعمیر سے جہاں اس علاقے کے عام لوگوں کو آسانی میں اثر آئی. وہیں فوجی نکلو حرکت میں آسانی پیدا ہوئی. سڑکوں کی تعمیر اور ان پر تحفظ سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا. آہستہ آہستہ سراؤں کے ساتھ منڈیاں بننے لگیں. یہاں بعد میں گاؤں اور قص پہ آباد ہو گئے. Institution of Social Welfare شیر شاہ started from a humble status and through his capabilities became the ruler of the subcontinent. Most of his policies are proof of his caring for common people. He established many institutions of public welfare where free food was provided for the poor and the destitute and the destitute all the time. دور رکھنا چاہتا تھا. اس نے عوامی بحفود اور بھرائی کے لئے کئی ادارے کھولے. غریبوں ناداروں کے لئے لنگر کا انتظام کیا. اور یہاں سے کوئی بھی نادار کسی بھی وقت کھانا حاصل کر سکتا تھا. اس کے علاوہ شیر شاہ نے حسبتال مدرس سے مکتب بھی کھولے. تاکہ عام لوگ پر لے کر زندگی کو بہتر بنا سکیں. ہمارا آج کا last point ہے successor of شیر شاہ and their downfall. In 1545 AD on the death of شیر شاہ سوری his elder son اسلام شاہ سوری was enthroned. He carried on the works initiated by his father during his 8 years rule. He was a good administrator and an experienced general. he successfully put off the rebellions. اسلام شاہ سوری died in 1553 AD and his 12 years old son Feroz شاہ سوری was declared a king. But his maternal uncle killed him. He spurred the throne and started his rule under the title of Adil شاہ. Adil شاہ was a tamed person and incapable of running the official business of the state. During this period the subcontinent was disintegrating administratively and politically. Adil شاہ could not control the rebellions. In Punjab Sekundar Suri declared himself a ruler. Internal disintegration of the government gave Hamayun some courage. He first defeated Sekundar Suri in Punjab and then advanced to capture Delhi and Agra. After the death of Hamayun his son Akbar was enthroned. Dear students 1545 میں شہر شاہ Suri کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ Suri تخت نشین ہوا. اس نے اپنے بارہ سالہ بیٹے فیروز شاہ کو اپنا جانشین بنا گیا. لیکن اس بارہ سالہ فیروز شاہ کو اس کے مامو نے قتل کروا دیا تھا. اور خود عادل شاہ کے لقب سے حکومت کنا شروع کر دی. عادل شاہ ایک بزدل انسان تھا. نہ اس کاروبار حکومت جانے کی کوئی اہلیت تھی اس میں تو لہٰذا اس عرصے میں بارہ سکیر کا انتظامی اور سیاسی لحاظ سے کافی ٹوٹ پھوٹ کا شگار ہو گیا تھا. ملک میں بغافت ہونے لگی تھی جس پر عادل شاہ کابون نہ پاس سکا. پنجاب میں سکندر سوری نے بادشاہ کا اعلان کر دیا حکومت کے داخلی اور حالت اور انتشار دیکھ کر ہمائیوں کا حوصلہ بڑھا اس نے پہلے پنجاب میں سکندر سوری کو شکست دی پھر آگے بڑھ کر دیلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہمائیوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت مشی ہوا چینل کبھنم وضر آگر دیل opini رہو پرانجاب سکاندر سوری اقلیر لیمسیلہ ارولی اٹھرنال اس کیلئیتیگراتی گیٹم پیشت کو ہمائیو کیا ہمیں سی سکاندر سوری پیشت کو سکاندر سوری پیشت ایجران پیشت کا بدا کردلی و اگرہ پر اختیر آمائیو کیا اس کا پیشت کی بیتی یکی سکاندر سوری و اپنچاندہ یہ سٹوڈنٹس پندرہ سو پینتالیس میں شہر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تختنشین ہوا اس نے اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں والد کی کام کو آگے بڑھایا آلہ انتظامی قابلیت کا مالک اور تجربہ کار جرنیل تھا اس کے دور میں کئی علاقوں میں بغافتی شروع ہو گئی اس نے بغافتوں کو سختی سے پوچل دیا اسلام شاہ سوری بھی پندرہ سو تریپن میں وفات پا گیا اور اپنے بارہ سالہ بیٹے فیروز شاہ کو اپنا جانشین بنا گیا لیکن اس بارہ سالہ فیروز شاہ کو اس کے مامو نے قتل کروا دیا تھا اور خود عادل شاہ کے لقب سے حکومت کنا شروع کر دی عادل شاہ ایک بوزل انسان تھا نہ اسے کاروبار حکومت چانے کی کوئی اہلیت تھی اس میں تو لہٰذا اس عرصے میں برسیقیر کا جو انتظامی اور سیاسی لحاظ سے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شگار ہو گیا تھا ملک میں اروا غافتیں ہونے لگی تھی جس پر عادل شاہ کا بو نہ پاسکا پنجاب میں سکندر سوری نے بادشاہت کا اعلان کر دیا حکومت کے داخلی اور حالت اور انتشار دیکھ کر ہمایوں کا حوصلہ بڑھا اس نے پہلے پنجاب میں سکندر سوری کو شکست دی پھر آگے بڑھ کر دیلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا جی سٹورنٹس ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت نشی ہوا ملک میں سکندر سوری کو شکست دی ملک میں سکندر سوری کو شکست دی